بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارے پاس گیارویں کلاس کا ترجمہ دل قرآن جو ہے اس کی دوسری صورت ہے صورت آل عمران ہم اس کا تعارف اور خصوصیت دیکھتے ہیں کہ ان کی تعارف ان کا تعارف اور خصوصیت کیا ہے شروع کرتے ہیں صورت آل عمران قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری صورت ہے پہلے ہم نے پڑھا صورت فاتحہ دوسری صورت بقرآت تیسری صورت آل عمران اس میں کل دو سو آیات ہیں صورت آل عمران میں کتنی آیات ہیں دو سو یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز پیچھے جو صورت بقرآت یا اس کی دو سو شیاسی آیات حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی والدہ ہیں اور بہت فضیلت والی خاتون ہیں حضرت مریم جو ہیں ان کا مختصر تعرف کیا ہے حضرت عمران کون تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں مسیح ان کی والدہ کا نام کیا ہے یہ سارے ایم سی کیوز یا شارڈ کچھنک صورت میں آ سکتے ہیں آل عمران کا مطلب عمران کا خاندان یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے جی آل عمران کا مطلب کیا ہے عمران کا خاندان اس صورت کی آیات تین تیس تا سین تیس میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے اس لئے اس صورت کا نام صورت عمران ہے صورت عمران کا یہ ایک نام امان اور ایک نام زہرہ ہے یہ ہمارے پاس آ گیا جی اس کی وجہ تسمیہ وجہ تسمیہ سے مراد کہ اس کو صورت عمران کیوں کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب آ گیا اسی کے نیچے ایم سی کیوز بھی ہیں کہ صورت عمران کے اور نام کیا ہے جی صورت عمران کو کہا جاتا ہے امان صورت عمران کو کہا جاتا ہے زہرہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو روشن صورتوں صورت بکرا اور صورت عمران کو پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں یا جیسے پرندے دو صف بستہ پرندوں کی دو صف بستہ جماعتیں ہوں یہ اپنے پڑھنے والے کے لئے شفاعت کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت بکرا اور صورت عمران کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا کہ صورت بکرا اور صورت عمران جو ہے ان کی فضیلت حضرت انس بن مالت فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو شخص صورت بکرا اور صورت عمران کا عالم ہوتا اسے بہت اہمیت اور عزت دی جاتی اب یہاں دا یہ دو حدیثیں بیان ہوئی ہیں صورت عمران اور صورت البکرا کے لئے آگے صورت آیت مباحلہ کسے کہتی ہیں صورت عمران کی آیت ایک سر جو ہے وہ آیت مباحلہ کہلاتی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مباحلہ کرنے کا حکم دیا مباحلہ کسے کہتی ہیں مباحلہ کے معنی ہے کہ کسی عقیدیہ کے بارے میں مختلف آرار رکھنے والے لوگ نہائیت آجزی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لاند اور پکڑ ہو کہ آیت مباحلہ کیسے کہتے ہیں صورت عمران کی آیت نمبر ایک سٹھ کو اس آیت میں آیت مباحلہ میں کیا حکم دیا گیا ہے یہ آگیا جی مباحلہ کا مطلب کیا ہے یہ آگیا اگر آپ اس کو سارا لکھنا چاہے آیت مباحلہ کے اوپر تو آپ سارا بھی لکھ سکتے ہیں مگر اس کے اندر شوٹ کسے نہیں بند دیا آیات مباحلہ کونسی ہے آیات مباحلہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے مباحلہ کے معنی کیا ہے یہ تین سوال جو ہمارے پاس بندے ہیں مباحلہ کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں یہ مباحلہ کا واقعہ کیا ہے مباحلہ کا پس منظر کیا جی سب سے پہلے یہ آگیا کہ مباحلہ کا پس منظر عرب کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی دداد میں عباد تھے ان کا ایک وفد نبی کریم خاتم النبی عین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدین آیا کہاں سے جی نجران کے علاقے سے کن کا تھا نصارہ کا یہ وفد ساٹھ فراد پر مشتمل تھا کتنے لوگوں پر تھا جی ساٹھ فراد کے اوپر ان میں چودہ بڑے سردار تھے کہ صورت علی عمران کے اندر جو ذکر آیا ہے آیت مباحلہ کا اس میں جو وفد آیا تھا نجران کی طرف سے وہ ساٹھ لوگوں پر تھا اس میں چودہ ان کے سردار تھے ان سرداروں میں سے تین افراد بہت خاص تھے یعنی کہ ساٹھ ٹوٹل لوگ تھے چودہ سردار تھے اور ان چودہ سرداروں میں سے تین جو ہے وہ نام اور سردار یعنی کہ خاص لوگ تھے ان کی دینی اور دنیاوی معاملات وہی تین افراد دیکھتے تھے اب یہاں پہ آتا ہے اس وفد میں کون کون لوگ شامل تھے یہ سارا کچھ آ جاتا ہے اس کے اندر یہاں تک یہ وفد اعلان نبوت کی خبر سن کر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی گھر سے آیا تھا اس وقت اس وفد نے بارگاہ رسالت میں اپنے گمراہ کن و قائل پر دلال دینا شروع کر دی کہ نجران کا وفد آب سلم کی خدمت میں کیوں حاضر ہوا اور انہیں کیا کیا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دلائل سمات فرما کر ایک ایک دلیل کو رد فرما دی اور وہ لوگ لا جواب ہوتے چلے گئے پھر اللہ تعالیٰ سورة آل عمران میں آیت نمبر 61 میں نبی کریم خاتم النبیین کو ان سے مبالا کرنے کا حکم دیا کہ آب سلم نے پہلے دن کو علمی طور پر رد گیا پھر اللہ پاک کے طرف سے حکم آگا کریں ان کے ساتھ مبالا کریں یہ حکم نادل ہونے کے بعد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین حضرت علی المرتضہ کرم اللہ وجہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مبالا کے لئے تشریح لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبالا کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن حسنیوں کو یا کن لوگوں کے ساتھ مبالا کے لئے تشریح لے گئے تو یہ ہمارے پاس شورت کا حسن بھن جاتا ہے جب پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے اچھا یہاں پہ ہم سوال لکھیں گے کہ یہ پادریوں نے مبالا کے لئے آئے لوگوں کو دیکھا یعنی کہ ان حسنیوں کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا تو پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے تو وفد کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم ان سے مبالا کیا تو یاد رکھت مہاران ناموں نشان تک مٹ جائے گا چنانچہ انہوں نے مبالا کرنے سے انکار کر دیا اور جزیعہ ادا کرنے کے لئے تیار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالا سے انکار کے بعد وفد کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے فرمایا قسم اوزاد کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا اگر یہ مبالا کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا ان کی باتی میں آگ بڑھکتی رہتی انہیں ملیا میٹ کر دیا جاتا یہاں تک کے درختوں پر پرنٹیں بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ موت کے گاٹ اتھر جاتے تو یہ ہمارے پاس آگئے یہ شورٹ کا چنانب سلم نے مبالا سے انکار کے بعد اہل نجران کے بارے میں کیا فرمایا اس کے بعد جیس کا زمانہ نزول سورت آل عمران کے اکثر حصے میں اس دور میں نادر ہوئے جب مسلمان مقاہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ مربرا آگئے تھے یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا سب سے پہلے گزوہ بدر پیش آیا سب سے پہلے جو ہے وہ گزوہ کونسا پیش آیا گزوہ بدر جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم شان و خطان عطا فرمائی اور کفار کے بڑے بڑے صدار مارے گئے گزوہ بدر جو ہے اس کا کیا نتیجہ نکلا یہ ہمارے پاس آیا گیا دی اس بدتریچ قصد کے بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ مربرا میں دوبارہ حملہ کیا اور گزوہ اہد پیش آیا یعنی کہ پہلے گزوہ اہد گزوہ بدر اور پھر گزوہ بدر ان دونوں گزوہ کا ذکر صورت آل عمران میں آیا ہے اور صورت آل عمران کے اندر کن دو گزوات کا ذکر ایک گزوہ بدر جو ہم نے پیچھ پڑی اور ایک گزوہ اہد دو گزوات کا ذکر آیا ہے آگے جی گزوہ اہد اس کے اوپر کیا بیانوں گزوہ اہد حق و باطر کے درویان برپا ہونے والا دوسرا بڑا مارکہ ہے یہ گزوہ سات شوال شوال المقرم تین ہجری بروز ہفتہ مدینہ مربرا کے قریب اہد نامی پہاڑی کے پاس ہوا گزوہ اہد کب ہوا یہ ہمارے پاس شورٹ قیسٹن بھی ہے ایم سی یوز بھی آسکتا ہے گزوہ اہد جو ہے وہ کب ہوا تو یہ سات شوال المقرم تین ہجری بروز ہفتہ ہوا یعنی کہ تیسری ہجری کو ہوا اور شوال کے مہینے میں ہوا یہ گزوہ مشرقین مکہ کے خلاف لڑا گیا مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جبکہ مشرقین مکہ کا سردار اس گزوہ میں ابو صفیان تھا جو گزوہ بدر تھی اس کے اندر ان کا سردار ابو جہل تھا اور جو گزوہ اہد انہوں نے لڑی اس میں ان کا سردار ابو صفیان تھا تین ہزار افراد پر مجتمل مشرقین مکہ کا لشکر برپور تیاری سے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا مشرقین مکہ جو ہے ان کے لشکر میں کتنے افراد تھے تین ہزار گزوہ اہد میں کفار کے مقابلے مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار سے بھی کم تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کتنے تھی ایک ہزار کفار کے تعداد کتنے تھی تین ہزار اور مسلمانوں کی تعداد کتنے تھی ایک ہزار سے کم اور ان کے حوصلے بلند اور ایمان مضبوط تھا آگر کہتی چھے شوال مکرم تین ہجری جو ہے کی نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اچھا یہاں بھی یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے قیادت کس نے کی دوزوہ اہد میں اور اہلِ کفار جو ہے ان کی طرف سے قیادت کسنے کی اس کے بعد مسلمانوں کی دداعت تھی وہ کتنی تھی اور کفار کی دداعت کتنی تھی یہ سوال ہمارے اس میں بند دیا تھی آگے چھے شوال تین ہجری کو جو ہے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ مقام اہد کی طرف روان نہ ہوئے آپ کا بروان نہ ہوئے چھے شوال تین ہجری بروز جمعہ کے بعد اگلے دن اہد پہاڑ کے دامن میں دونوں رشکر آمنے سامنے ہوئے پہاڑ کے ایک دلے پر حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پچاس تیر انداز کا دستہ مقرر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کتنے جو ہے وہ افراد کا دستہ مقرر فرمایا پچاس کا اس پر قیادت کس کو دی حضرت عبداللہ بن زبیر کو تاکہ دشمن اس جانت سے مسلمانوں پر حول آور نہ ہو سکے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پر مقرر مجاہدین کو تقید فرمائی کہ جب تک انہیں حکم نہ ملے وہ اس جگہ کو ہرگیز نہ چھوڑے یہاں بھی ہمارے پاس سوال آگر مسلمان جنگ کے لئے کب روان نہ ہوئے مسلمانوں کی جنگ جب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاص مقام کے اوپر کس دستے کو تائنات کیا اور اس کو کیا نصیحت کی مارکہ کے شروع ہونے پر مسلمان غالبان لگے مارکہ کے شروع ہونے پر کیا جیسی جنگ شروعی مسلمان غالبان لگے کچھ دیر بعد پر فارش کستخار کا فرار ہونے لگے مسلمان سمجھے کہ جنگ جید گئے ہیں اس صورتحال میں درے پر مقرر مجاہدین کی ایک جماعت میں سے چند مجاہدین کے علاوہ باقی نے اپنی جگہ چھوڑ دی دشمن فوج نے اس موقع کو غنیمت سمجھے تو اس درے پر کسی طرح قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہو گئے مزید براہ یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گئے ہیں اس جھوٹی خبر پر مسلمانوں کے اس لئے پست کر دیئے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے تاہم کچھ جانسار صحابہ رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرزاد انجام دیا ان صحابہ کرام میں حضرت طلح بن عبیداللہ حضرت حمزہ حضرت علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ حضرت طلح بن عبیداللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی اور حضرت علی جو ہیں وہ خاص طور پر جو ہے وہ قابل ذکر ہیں کہ یہاں پہ اب ہم یہاں تر جو ہے وہ سوال پورے کرتے ہیں کہ جب مار کا شروع ہوا تو اس کی کیا قیفیت تھی اب یہاں سے آگے جو درے کے مسلمان تھے گزوہ احد کے اندر انہوں نے کیارت عمل کیا اب یہاں پہ آگیا اب جب دوبارہ عملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فواہ پھیلی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ کو شہیر کر دیا گیا تو اس وقت مسلمانوں کے کیا حصلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے کون سے صحابہ جو ہیں وہ آپ کی حفاظت کے لئے وہاں پہ ڈٹے رہے کفار کے دوبارہ حملے میں حضور اکرم خاتم نبی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک زخمی ہوا بندان مبارک شہید ہو گئے جب صحابہ قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو معلوم ہوا کہ آپ خاتم نبی علیہ وسلم کی شاہد کی حفاظت جھوٹی تھی تو انہوں نے دوبارہ کٹھے ہو کر کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا مسلمانوں کی بہادری اور جذبے کو دے کر کفار نے لڑائی سے پیسی ہر جانے پر ہی آفیت سمجھی اور مدان جنگ چھوڑ کر مکہ مکرمہ واپس باگ گئے اب یہاں بھی جو ہے سوال بند ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو غزوہت میں کیا جو ہے وہ چھوٹے آئیں یہاں سلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کہ جو ہے وہ کس جنگ میں دندان مبارک شہید ہوئے یہ سارا ہمارے پر سوال بند ہیں جب صحابہ کا معلوم ہوا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شہالت کی افواہ جھوٹی ہے تو ان کا کیا طرز عمل تھا اس کے بعد اخترام آگا جی غزوہت میں ستر مسلمان مسلمانوں نے جامع شہد نوش کیا جن میں سید شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے حضرت حمزہ کس جنگ میں شہید ہوئے غزوہت میں اس غزوہت غزوہ میں یہ بات علمی طور پر ثابت ہو گئے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو فرموش کرنے اور نظم و ضبط ترق کرنے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہو تو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر انفرمیشن سے آپ آگا ہو سکیں